جو عنوان حضرت نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ آج ہے سات سپتمبر اگست اور ستمبر ان دونوں کا ہماری برے صغیر کی تاریخ میں چولی تامن کا ساتھ ہے چوبیس اگست انیس سو میں جب مرزا قادیانی شیطانوں کی نانی پچھلے سب خبیزوں کی نشانی اس نے جب پوری امت کو للکارا تھا تو اہل سنت کے فقرانے لاہور میں آکے اسے مارا تھا وہ مہینہ تھا اگست کا چوبیس اگست کو حضرت سیدنا پیر مہرِ علی گولڑے سے چلے پنڈی سے تار دیا کہ قادیانی تُو نے للکارا ہے تُو نے بھلایا ہے اب مہرِ علی ویسے کیا کمال ہے علی سے چلے تو مہرِ علی مہرِ علی سے تلے تو آگے جماعت علی اور آج آئے ہیں تو غلامِ علی او مدینے سے لے کر علی سے بعد علی تک پہنچ گئی ہے اور ایک مرتبہ حضرت پتوکی میں خطاب فرما رہے تھے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ جب جوش میں آئے حضرتِ شیخ قرآن فرمانے لگے منم علی امامِ منست منم غلامِ علی تو حضرت پیر مہرِ علی چوبیس اگست کو براستہ لالا موسیٰ لاہور پہنچے دو گھنٹے مسلسل حضرت پیر مہرِ علی کا ہاتھ یہاں معلق رہا لوگ آتے رہے اور قابعِ محبت کا تواف فرماتے رہے ارد گرد گھومتے رہے حضرت پیر مہرِ علی کے ہاتھ کو چونتے رہے کتنا دو گھنٹے ہاتھ نیچے اور ایک ہی نعرہ تھا اس میں اہلِ حدیث دیوبندی شیعہ چکڑالوی سب کے سب کہ ہم سب کا ایک ہی راہ نما ہے نام جس کا مہرِ علی شاہ ہے تو اگست سے ہمارا تعلق یوں ہے کہ پچیس اگست بھی گزری چھپیس بھی گزری جب آئی ستائیس اگست لاہور کا موسم مست نہ قادیانی نے آنا تھا نہ آیا اب شاہی مسجد لاہور کے مینار بتاتے ہیں آج تک لاہور کی فضائیں گواہ کہ آئے تھے یہاں مہرِ علی شاہ جماعت علی شاہ اس لیے اگست بھی ہمیں یاد ہے اور ستمبر بھی ہمیں یہی چھے اور سات ستمبر کی رات تھی جب بھٹو سے ہمارے بزرگوں کی ملاقات تھی اور بھٹو شدید پریشانی کے عالم میں آنکھیں سب کی سوجی ہوئیں کتنے دنوں سے جاگے ہوئے اب بھٹو نے حق و صداقت کی نشانی مولانا شاہ نورانی کو کہا کہ مولانا مسلے تھے مسجد کے ممبر کے اٹھا کے لے آئے ہو اسمبلی میں اب امریکہ سے جرمنی تک میری گردن کو سب نے دبایا ہے آپ نے یہ کیا تماشا بنایا ہے مولانا نورانی سمجھ گئے کہ بھٹو کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا حدیث بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کو اس کی بولی میں سمجھانا ہے مولانا نورانی نے اسے چھوٹی سی مثال اس کو کہتے ہیں جتنا عقل ہو جیسی شکل ہو ویسی اٹکل ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں نا مو دیکھ کے تماشا لگنا چاہیے آپ نے فرمایا بھٹو ایک بات بتا تو اگر ہے پاکستان کا پریزیڈینٹ ایک آدمی گلی میں سے کھڑے ہو کے اٹھ کے نعرہ لگا دے کہ میں بھی ہوں پاکستان کا پریزیڈینٹ بھٹو کا دماغ بھوما اس نے کہا یہ کیا ہی محاقت ہے پریزیڈینٹ ایک وقت میں ملک کا ایک ہوتا ہے مجھے ساری قوم نے الیکٹ کیا ہے مجھے میرے ملک والوں نے پریزیڈینٹ بنایا اور دوسرا آئے گا تو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا مولانا نورانی نے کہا تجھے بنایا صرف پاکستان نے میرے نبی کو بنایا رب رحمان نے تجھے بنایا اس دستور نے میرے نبی کو بنایا رب غفور نے تیرے لیے تو یہ کاغذ بنتا ہے مٹ بھی سکتا ہے کٹ بھی سکتا ہے لیکن میرے نبی کے لیے ختم نبوت کا جو تاج ہے ساری کائنات پہ میرے آقا کا جو راج ہے یہ قرآن کی ناسہ ہے اس پہ ساب کچھ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جان پنجابیچ مثال ہے کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگ تو کسی نے کہا تھا رونے ہی تے سر نال رو اب میں اچھا خاصا بے سرہ آدمی ہوں سر لگا رہا ہوں تو آپ بھی جب نعرہ لگائیں تو سر سے لگائیں ورنہ نہیں لگائیں گے تو مجھے پھر بھی اعتبار ہے میں چپ رہوں گا مجھے آپ سے پیار ہے شاید اسی کا نام ہے مجبوری وفا تم جھوٹ کہہ رہے تھے مجھے اعتبار تھا اس لیے آپ اگر نعرہ لگائیں تو باہر والے یہ نہ فرمائیں کہ یہ لوگ چپ بیٹھے ہیں اس لیے جو بھی دوست نعرہ لگائے پورا کیونکہ ختم اور نعرہ ہوتا میں نہ کہتا آپ ختم نبوت کا نعرہ وہ بھی آج سات ستمبر ہے آج اللہ اکبر زندہ بار ہاتھ بھی اوپر آنے چاہیے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ ظاہر ہے اور کسی جگہ ہوتا تو وہ نہ ہو حضرت کا حق ہے انیس سو بہتر میں جب مولانا نورانی نے یہ قرارداد پاس کی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی پہچانی کوئی ہے یہ ملک اس کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان یہ آپ کے بزرگوں نے رکھوایا اور پھر جب یہ قرارداد پاس ہوئی مولانا کوسر نیازی بھٹو کی طرف سے پیپل پارٹی کی طرف سے چھاتی تان کے آگئے کہنے لگے میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سارے علماء مسلمان کی ایک تعریف پہ متفق ہو کر دکھائیں ہمارے ہی بزرگ تھے انہوں نے کہا ایک تعریف کر کے دکھائیں گے جھوٹے کو گھر تک پہنچائیں گے اور تو اور ہم علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کو کراچی سے لائیں گے حضرت شیخ القرآن کو اکارے سے بھلائیں گے پھر حضرت کو بھلایا گیا اور پھر ان قد آور علماء میں بٹھایا گیا اور حصہ آپ کا اکارے والوں کا حضرت نے ڈالا ظاہر ہے جن کے پیچھے ہو کملی والا جن کے کاندے پہ ہو قادریت کا دشالہ او جی وہ شالہ اس لیے آج حق ہے ہمیں تو بلکل پاک ہے ہوگا جس کو شاک ہے ہمیں پاک ہے کہ یہ ختم نبوت کیے نعرے کی جو نیو بنیاد ایرا اس ایرے کے اندر اکارے کا حصہ ہے یہ بچے چھوٹے ہیں پرانا قصہ ہے اس لیے ذہن میں رکھیں یہ جو مسلمان کی تعریف توصیف تعارف جب کرانے کا ویلہ آیا تھا تو حضرت نے اپنا سرمایہ علم و حکمت صرف فرمایا تھا اب دنیا میں جب تک مسلمان رہیں گے حضرت شیخ القرآن رہیں گے علماء کرتے بیان رہیں گے اور مانے نہ مانے لوگ حیران رہیں گے کہ نہ کراچی تھا نہ لہور نہ پیشور اور اکارا شریف ہون ہور اس لیے ہور اس چمن ویچ ویرہ داسی ایک مور اس لیے آپ کسی عام آدمی کے عرص میں نہیں بیٹھے جیس ہستی پہ جیس سمت سے دیکھو عرص کی چادر ججتی ہے یہ ایک اصول میری بات یاد رکھیں چیونٹی کے جسم پہ آپ ہاتھی کی جھول اٹھا کے ڈالیں تو انوائد ادھی سمجھ جائیے ہاتھی کے جسم کی جھول اوہ اکارا تو بھی کچھ بول چپ ہو گئے وہ سارے ہی ڈھول ہاتھی کے جسم کے اوپر ڈالی جانے والی جھول چیونٹیوں کے وجود پہ فٹ نہیں آیا کرتی شہباد کے موں کے لک میں کبوں کے موں میں سوٹ نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھنا میری بات چیونٹی کہاں ہاتھی کہاں ہاتھی کی جھول کہاں اور پھر علم و حکمت کا بول کہاں موسیقا موسیقا